اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک میں ہوں یشفین جمال ناظرین آپ کو جانتے ہیں کہ ملک میں انتخابات کی تیاریاں اپنے اروج پر دکھائی دیتی ہیں لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اگلا ہی جملہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ایک ابحام ہے الیکشن کے نقاط کے اوپر جو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے یہاں تک کہ صدر مملکت بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ وہ ان کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا کل بھی نگران وزیراعظم کاکر صاحب نے کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا وہاں پر بھی جب الیکشن کا سوال ہوا تو وہ خاصے سپیچلس دکھائی دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا آج کی اس نشست میں بڑی اہم نشست ہے کچھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ہوں گے وقت پر نہیں ہوں گے ہوں گے بھی تو ان کی ٹرانسپیرنسی کا جو معاملہ ہے وہ کتنا بڑا کویسٹن مارک ہوگا کیونکہ جب سے الیکشن مہم کی ایک فضاء بنی ہے ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی پارٹی ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ گلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آخر اس کی کیا وجہ ہے تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ملک کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف بھی وطن واپس آ چکے ہیں اور وہ آ کر مختلف سیاسی لیڈران سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں ایجنڈا کیا ہے ملاقات کا الیکشن لڑنی ہے تو مخالفت کرنی ہے پھر مفاہمت کیسے ہوگی اس نکتے پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بھی بہت سارے الیکشن سے جڑے ہوئے ملک کی سیاست سے جڑے ہوئے معاملات ہیں جانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت یہاں پر سابق وزیراعظم ہے پاکستان کے سپیکر ہے ناشنل اسیمبلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے میں جوائن کیا بہت شکریہ سر آپ کا آپ کو الیکشن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جی شرین آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ابحام کا ایک فضاء ضرور ہے ملک میں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کے بغیر تو اچارہ نہیں ہے الیکشن تو ہونے ہیں اور الیکشن کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فارم کریں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ابحام کو دور کرنے کے لیے ایک دو اچھے بیانات آئے ہیں پچھلے ایک آت دن میں میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بھی ایک اچھا بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ یہ ڈی لیمیٹیشن اور یہ سب کا فیصلہ شاید تھرٹین نومبر تک ہو جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کو شیڈول دینا پڑے گا اور شیڈول آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت لوگ بھی پھر نہ زیادہ ایکٹیوٹی کریئٹ کرتے ہیں ورنہ وہ ایک سٹیٹ آف کنفیون میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نکلیں نہ نکلیں ابھی ہوگی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو میں از ای پلیٹیکل ورکر دیکھ رہا ہوں کہ مختلف بلکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں وہ مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کسی وقت بھی الیکشن میں جانا ہوگا لیکن الیکشن کمیشن کیوں حتمی طور پر تاریخ نہیں دے رہا کبھی کہتے ہیں اٹھائیس جنوری کبھی کہتے ہیں آخری ہفتہ ایک تاریخ کہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حلو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ جو ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ ہے نا جی یہ بھی خاص سا کمبر سیمب اور میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں نے اپیلز کی ہیں اب ان ساری اپیلز کو نبٹانا ہو تو ایک دفعہ اگر آپ دے دیتے ہیں جو ہے شیڈول تو پھر اس سے واپس لینا جو ہے وہ خاصہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بڑا غلط امپریشن آسکتا ہے تو وہ محتاط ہو رہے ہیں جہاں وہ محتاط ہیں اور میں فیل کرتا ہوں کہ تیس نومبر کی جس وقت حلقہ بندیوں کے معاملات تیپ آ جائیں گے فیصلے آ جائیں گے تو اس کے فوراں بعد جو ہے یہ شیڈول آ جائے گا بھرکوٹ ٹھیک آپ خود الیکشن میں سار کنٹسٹ کر رہے ہیں از از این امیدوار جی انشاءاللہ تعالی میں بھی کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی کر رہا ہے ہم نے ہمیشہ ہی الیکشن میں کنٹسٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فضاء بن رہی ہے الیکشنیرنگ جو ہے نا اس کی الیکشن کی فضاء بنتی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نظر آ رہی ہے ہم لوگ بھی فیلٹ میں آپ لوگ بھی فیلٹ میں اچھا الیکشن کی فضاء بن رہی ہے سب لوگ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان تیرے کے انصاف کو بھی کرنی چاہیے الیکشن میں آپ کو نظر آتے ہیں تارٹ صاحب ابھی کل میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی نون لی کا ظاہرہ موقف دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بلہ بیلٹ پیپر پر نظر نہیں آ رہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو شاید الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ کیا وہ کسی کو سمبل دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن پر کوئی مقدمات ہیں یا جن لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں جیسے یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا آپ کو پتا ہے نو مئی والا جس نے پاکستان کی سیاست پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہماری سوسیٹی پر بھی اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ جس نے ہماری سیکیورٹی کی اوپر بھی جو ہے وہ ایک ایسا وار ہوا جو پہلے نہیں ہوا تھا تو ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی جو نظام ہے اس میں جتنی آئین جو ہے وہ تو اگر آپ کو کوئی کوٹ کی طرف سے آپ کے اوپر قدگن نہیں ہے اور آپ الیکشن لڑنے کے آئے لیں تو ضرور لڑیں ضرور لڑیں کوئی نہیں سر آپ کے اپنے اوپر بھی نائب انکوائریز اور کیسز ہیں شاید خاطان عباسی صاحب نے میرے پروگرام میں کچھ دنوں پہلے یہ کہا کہ اس ملک میں 73 کے آئین کے تحجب جو وزیراعظم بنتا ہے وزیراعظم بننے کے بعد یا جیل جاتا ہے یا اس پر ایک مقدمات کی لمبی فیرست ہوتی ہے جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہی بینیفٹ آف دی ڈاوٹ آپ سبھی سیاسی جماعتیں امران خان صاحب کو کیوں نہیں دے رہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اب انتقام لیا جا رہا ہے یا کورنر کیا جا رہا ہے تو آپ کو ماننا چاہیے جشوین دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شاید خاکان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ دیکھیں ایک دن آپ پرائم نیسٹر ہوتے ہیں دوسرے دن جو ہے وہ آپ سارا پلندہ جو ہے وہ سر پر رکھے جو ہے وہ کورس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں پھر کسی دن اچانک جو ہے آپ وہاں سے بری ہو جاتے ہیں یا عزت سے آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سارے سسٹم کو ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا از ایک قوم کرنا پڑے گا از اینیشن کرنا پڑے گا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس پہ کوئی ایک لائے عمل بنانا پڑے گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر یہی غیر یقینی کی کیفیت رہتی ہے ہر الیکشن کو ہم جو ہے وہ متنازہ بنا دیتے ہیں ہر الیکشن کو جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کوئی ایک ایسا انداز اپنانا پڑے گا کہ جب الیکشن ہو ملک میں تو اس کو سارے لوگ جو ہے جس کی جیت ہے اس کو جیت کو تسلیم کر لیں ہر کو بھی تسلیم کر لیں تو جب یہ سسٹم وضع ہوگا تو پھر ہم آگے چلے گی ابھی تک ہم ایک خاص جگہ پر ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں اور ہم وہاں ہی گھوم رہے ہیں سر الیکشن کا سسٹم بلکل آپ درست کی رہے ہیں میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں لیکن میں سوال دوسرے پرسپیکٹیف سے کر رہی ہوں کہ سیاستدان ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے دوسری سیاسی جماعت کو اپنے مفاد کے لیے میں لفظ استعمال کروں گی کہ کیوں غلط نہیں کہتے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ کل ہمارے ساتھ ہوا تھا اور آنے والے کل میں پھر ہوگا اگر چالنج نہیں کریں گے تو یشن اس میں بدکسمتی یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی برادری ہے سیاستدانوں کی جس میں ایک سمجھتا ہے کہ اگر ایک گرہ ہے تو میری کامیابی ہے اگر ایک اگر اس کا چہرہ خراب ہو گیا ہے تو میرا چہرہ چمک اٹھے گا ایک کی ہار ہوگی تو میری جیت ہوگی اس کمپیٹیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نقصان کیا ہے جمہوریت کا بھی کیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی میں سمجھتا ہوں جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ قوم کا ہوا ہے ہماری ایکانومی کا ہوا ہے کوئی کنسسٹنٹ پالیسیز ہم نہیں لا سکتے کوئی بیٹھ کر ہم سوچ بچار نہیں کر سکتے کہ بھئی کس طرح ملک کو اس گرداب سے نکالیں گے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سرماؤنٹ کریں تو ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ہماری انرجیز ہیں وہ اسی میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ آج ایک پارٹی کو ہم نے ڈچ کرنا ہے تو کال دوسری کو کرنا ہے آج ایک کو ہم نے ملائن کرنا ہے دوسری کو کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ایک بات کا ہم نے تھوڑا سا فرق ڈالنا ہوگا ایک وہ ہے کہ جو جنون میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی کیسز ہیں یا کوئی زیادتی ہوئی ہے ملک کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ ان کو آپ ایک سائٹ پر رکھیں لیکن باقی جو معاملات ہیں ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اچھت انداز سے ایک دوسرے کو مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں بالکل ڈیگر ڈران تھے وہ اگر کہتے دن ہے تو ہم کہتے رات ہے وہ کہتے کہ یہ چیز اچھی ہے تو ہم کہتے بھروی ہے پھر ریالائز کیا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میں جو سی او ڈی ہوا تھا اس کا چشم دید گواہ بھی ہوں میں خود اس میں شامل تھا اور میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی انڈسٹینڈنگ دیکھیں اس پہ تو کوئی آپ کو کوئی آگے نہیں بھی سیاست میں آپ کو اتنی آسانی نہیں دیتا کہ آپ کرسی لے لیں یہ تو سیاست ہے وہ خود ہی لینے پڑتے ہیں وہ خود لینے پڑتے ہیں لیکن سیاست میں ایک رواداری ہونی چاہیے سیاست میں ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا خیار رکھنا چاہیے ایک ڈگنی فائیڈ طریقے سے سیاست کرنا جو ہے نا وہ آج کی ضرورت ہے میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا لیکن بدقسمتی سے پچھلے آپ نے دیکھا دور میں سیاست کو اتنا ہم نے پرگندہ کر دیا ہم نے سیاست میں ایسی ٹرمینالوں لے لے آئی جہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں تھا جو زیادہ گالیاں دے رہا تھا جو زیادہ کسی کا مون وچ رہا تھا جو گندی زبان استعمال زیادہ کر سکتا تھا وہ جو ہے وہ زیادہ شائن کر رہا تھا لیکن سر ابھی آج کی بھی اگر ہم بات کریں ابھی ماضی قریب کی بات ہے آپ لوگ ساتھ تھے ایک حکومت میں ساتھ تھے لیکن ابھی جو آپ نے کہا نا ڈائگرز ڈراؤن اب پھر ڈائگرز ڈراؤ ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر مخالفت میں وہ لائنز کروس کرتے جا رہے ہیں خرشیچا صاحب کا کہنا کہ ریٹ کارپٹ نواز شریف کے لئے کوئی اور بچھا رہا ہے بلاول صاحب کا کہنا کہ نگران حکومت بھی ٹیم لگتی ہے نیا نواز شریف صاحب کی یہ صرف میڈیو آپٹکس کے لئے ہیں کیونکہ الیکشن لڑنا ہے یا پھر ڈائگرز ڈراؤن ہو گئے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھو کہ دونوں جماعتوں نے جو میری ابزرویشن ہے کہ اس سے جو اوور اپیریڈ اف ٹائم انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ دیکھیں حکومت کرنا تو اس کا حق ہے جس کے پاس میجورٹی ہے اور ہر جماعت کا یہی کوشش ہے کہ وہ حکومت کریں پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہم جیتے اور ہم حکومت بنائیں اور اپنے منشور پر عمل پر رہا ہوں نیشنلی پی ایم ایل این بھی یہ کہے گی مولانا فضل الرحمن صاحب بھی یہ کہیں گے جماعت بھی یہی کہے گی این پی بھی یہی کہے گی ایمکو ایم بھی یہی کہے گی اب دیکھیں نا اب ایک نہیں کہ میں کسی ایک جماعت کی بات کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے میں ایک ان کا ریکورڈ ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولٹس میں جو شدت تھی نا اس میں کمی آئی ہے دیکھیں ابھی تیرہ جماعتوں نے بری ریسنٹلی آپ نے تجربہ کیا اور تیرہ جماعتوں نے مل کر حکومت پندرہ مہینے کی اس کو چھوڑ دیں آپ کہ وہ کامیاب کتنے ہوئے نہیں ہوئے وہ ہر ایک اپنا اینگل ہے دیکھنے کا کامیاب اور ناکامی کو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جواز ہے اپنی اپنی ریسن نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ تیرہ مختلف الخیال جماعتیں جس میں لبرل پروگرسے بھی ہیں جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں جس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے ڈیگر ڈران بھی تھے سب نے ایک اچھے انداز سے یہ معاملہ کیا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیتی ہوں لیکن بریک سے واپس آکے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جو اگزامپل ابھی سیٹ کی ہے اس کو سیٹ کرنے کے فوراں بات نکلتے ہی اگر پھر ایک دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے تو یہ کوئی اچھا میسج سے نہیں جاتا ہے اس پر بات کروں گے دوسرا یہ کہ آپ نے کہا مفاہمت کو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے اب ایسا لگ رہا نواز شریف لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے اس پر بات کرتے ہیں جو ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ لیں جی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں سب بریک پہ جانے سے پہلے جو دو نقات میں نے آپ کے لیے چھوڑے تھے ایک تو اس پر ضرور کومنٹ کریں کہ نواز شریف مفاہمت کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں زردائی صاحب سے ملاقات کی بھی خواہش مند ہے انہوں نے مختلف جگہوں پر یہ بات کہی ہے ملاقات ہوگی تو کیا ایجنڈا ہوگا اور آپ کو نہیں لگتا کہ مفاہمت کا پروسس جو آپ لوگ لیڈ کرتے تھے اب میہا صاحب لیڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں بڑی خوشائند بات ہے جو بھی مفاہمت کی بات کرے تو بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو یاد لاؤں کہ یہ مفاہمت کی جو بات ہوئی تھی پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ فلسفہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس میں مقابلے میں لگے رہے ہیں وہ کہیں کہ یہ غلط ہے ہم کہیں یہ غلط ہے وہ ہمیں گالیاں دیں ہم ان کو گالیاں دیں اس کے بجائے اگر ہم جو بنیادی نقوات ہیں اس پہ متفق ہو جائیں اور فیصلہ پاکستان کے عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ جسے چاہیں اپنا منڈٹ دیں اور جس کے پاس اٹھ کا منڈٹ ہو عوام کا وہ حکومت بنائیں اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے یہاں پر ایسا نظام تھا کہ کوئی اسیمبلی دو سال چل رہی ہے کوئی پونے دو سال چل رہی ہے کوئی ڈیڑھ سال چل رہی ہے پانچ سال کوئی نہیں چلی تھی اور جس وقت دو ہزار دو کی اسیمبلی چلی پانچ سال تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس لیے چلی ہے کہ اوپر ایک آٹو کریٹک لیڈرشپ تھی پھر اس کے بعد ہماری حکومت بنی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے پانچ سال اسیمبلی کو پورے کرتا لیکن مزرعہ آزم کو پھر بھی نہیں ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا گلانی صاحب کو جانا پڑا اور آپ آئے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ایک علیہ دا بحث ہے لیکن اسیمبلی کی مدد پوری ہونے سے یہ تھا کہ ہماری پولٹیکل جو سیناریو ہے اس میں کچھ میچیروٹی نظر آنے شروع ہوئی ہے ورنہ تو آپ سوا سال کے بعد پھر چلے جاتے وہ بندہ کیا تھا چلو بھاگ جاؤ کبھی فیفٹی ایٹ ٹو بھی لگ جاتی کبھی کوئی اور لگ جاتی کبھی کوٹ آ جاتے تو اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے گو ایز ای پرائیم منسٹر ان کی مدد پوری نہیں ہوئی لیکن اسیمبلی نے اپنی مدد پوری کی پھر اس کے بعد یہ تیسری اسیمبلی بنی اس میں بھی دیکھیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کا فلیر ہوا اس کی خلاف ایک آئین پاکستان کے مطابق جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا گیا میں بران نے اور وہ آوٹ ہوئے کچھ انہیں نے اسیمبلیاں خود چھوڑی اور حکومت چلتی رہی اسیمبلی چلتی رہی اور اسیمبلی اپنی مدد پوری کرنے کے بعد ختم ہوئی یہی کہا جاتا تھا کہ اگر جمہوریت کو استحقام دینا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے تو اسیمبلیوں کی مدد پوری ہونے دیں دیکھیں نا اب سوا سال میں آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں پہنے سال بھی کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے جتنے چیلنجز ہوتے ہیں اس کے لیے پلیننگ کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو آرک ریزی کرنی ہوتی ہے کہیں گلتی کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اگر اس کے لیے ایک اچھا ماحول چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ گھر بھی نہیں چل سکتا اگر اچھا ماحول نہ ہوتا اگر ہر وقت لڑائی ہوتی رہے ہر وقت مارا ماری ہوتی رہے ہر وقت اپنے آپ کو وہ ایک دوسرے کو کوستے رہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے رہیں تو گھر فیل ہو جاتا ہے یہی مثال جو ہے وہ ملک کی بھی ہے جہاں سٹیبیلٹی ہوگی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے سوچیں گے فکر کریں گے تو کام آگے جائے گا بدقسمتی سے ہم نے جو ماحول بنا دیا ہے نا اس میں تو ہر وقت آپ کو کرسی کے گھر لالے پڑے آپ کو یہی نہیں پتا پہ کل ہیں پرسوں ہیں دس دن کے بعد ہیں تو آپ کس طرح پلاننگ کریں گے آپ اپنے ملک کے لیے کس رٹھوز پالیسی بنائیں گے میں سوال اسی پرسپیکٹیو میں پوچھو ہوں جو آپ نے خاندان کی مثال دی ہے ہیڈ آف تا فیملی کو بھی اگر بار بار چینج کر دیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی نا یہاں پہ پرائیم منسٹرز کے وہ کون اپنا ٹینئور پورا نہیں کرنے دیتا پرائیم منسٹرز کے خلاف اس ملک میں کون ہے کیونکہ آپ پرائیم منسٹر رہے ہیں میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے آج کل یہ خطشات بار بار کہیں نہ کہیں سے ریس کیے جا رہے ہیں کہ ان کو شاید زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ بھی یہی خطشات نیا صاحب کے حوالے سے ریس کر چکی ہیں جب وہ قید میں تھے جس ٹائم کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ اٹیمٹ کی گئی تھی کون یہ اٹیمٹ کرتا ہے سر پہلے آفس میں نہیں رہنے دیتا پھر یہ شکایات آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہم خود ہی کرتے ہیں سیاستدان ایک دوسری کے ساتھ اگر سیاستدان دیکھیں نا اگر آپ کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے صاف شفاف اور غیر جانبداران طریقے سے انتخاب اور اس میں آپ لے کر آئے ہیں منڈیٹ تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم پھر اپنی ویکنسز کو یا ہم اپنے جو ہے وہ اپنے جو نظام میں اس کو اتنا مضبوط نہیں کرتے ہم ایک دوسرے سے اُلجتے ہیں اور خام خواہ اُلجتے ہیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اگر بیزت کریں گے تو ہم عزت والے ہو جائیں گے آج کل یہی ہو رہا ہے دوبارہ ابھی الیکشن سے پہلے دیکھیں اچھا چلے میں آپ سے آپ کی رائے لے لیتی کیونکہ آپ کی پارٹی کا تو ایک موقف ہے جو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ نواز شریف ڈیل کر کے آئے ہیں انہیں کوئی ڈیل ملی ہے وہ سسٹم کے کوئی نئے لادلے ہیں پیپلز پارٹی نے تو کہا وہ لادلہ پلاس ہو کے واپس ساتھ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں میں تو نہیں کروں گا اس وجہ سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اتنے عرصے کے بعد ایک فضاء بہتر ہوئی تھی ایک دوسری کے ساتھ ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ بیٹھ سکیں ایک دوسری کے ساتھ مل کے کوئی جو ہے وہ گفت و شنید کر سکیں میں نہیں چاہتا کہ پھر واپس ہم وہیں چلے جائیں جہاں ہم ایک دوسرے پر تیر برسا رہے ہوں ایک دوسرے کے خلاف سفرہ ہوں اور بس یہی سیاست کو اسی چیز کا مہور بنا لیں کہ اگر ہم نے کسی پر نکتہ چینی کرنی ہے اور اس کو ہم نے لٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کی شخصیت کو تباہ کرنا ہے اور اس پر الزامات کی بچھار کر دینی ہے تو وہ سیاست میں کامیابی کی دلیل ہے تو یہ غلط بات ہے اور یہ تجربہ ہوا ہے جسے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے اپنے پلے کوئی چھوڑا نہ پاکستان کی سیاست کے پلے کوئی چھوڑا نہ انہوں نے جمہوریت کے پلے کوئی چھوڑا انہوں نے تو سسٹم کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا نا جی تو صرف پارٹی میریشپ کو مشورہ دے نا یشفین میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بڑی سپورٹ ملی تھی جس دن اسیمبلی میں پہلے دن حلف ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کھڑے ہو کر جب یہ کہا کہ آپ پرائیم منسٹر ریلیکٹ ہو گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا حالانکہ انہوں نے ایک لفظ سیلیکٹیو بھی کہا لیکن انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں میاں ممند شباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چارٹر آف ایکانومی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں تاکہ ملک کو مسئیبت سے نکالیں وہ وقت تھا نا جب آپ کو کیش کرنا تھا اگر کوئی پلٹیکل سائنٹسٹ ہوتا تو وہ فوری طور پر کہتا ہے جی بلکل آئے مل کے کرتے ہیں آپ کے مشورے سے کرتے ہیں لیکن بول آج واپس آپ لوگوں کی کوٹ میں آگئی ہے وہ ایک نئی سیاسی جماعت تھی انہوں نے جو کیا صحیح کیا غلط ہم نے بڑے تجزیہ کیے اس پر آج بول واپس تردیشنل پرانی سیزن پلٹیکل پارٹیز کی کوٹ میں آگئی ہے اب آپ پر ہے کہ آپ لوگ کیسے بیہف کرتے ہیں اب یہ ہونا چاہیے دیکھیں اب یہ خدشات ورہ دور کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کے سربراہ بھی ایک انہیں ایکسپینینسٹ بندے ہیں وہ ایک بڑا قابل آدمی ہے میں ذاتی طور پر بھی ان کے بارے میں میرا گمان یہ ہے تو وہ ہمیں ایک ایسا تاثر کرنا چاہیے پورے ملک میں کہ بھئی یہ بلکل جیسے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو برادری کا میدان دیں گے اور یہ بروسہ کریں پاکستان کے عوام پر کہ وہ اپنیلی فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھیں نا جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ادھر الیکشن ہوا ادھر آپ اسیمبلی میں آئے ادھر بعد سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہوگی کہنے لگا جی یہ تو دھاندری ہوگی ہے اور یہ الیکشن بلکل صاف شفاف نہیں تھا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ہم اندر نہیں بیٹھتے آئیں گے تو چور چور کے نعرے لگائیں گے اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ بتائیں کون پالیسی بنائے گا دیکھیں نا پالیسی تو پالیمان میں نے بنانی ہے پالیمان نے لیڈ کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جو ان کے ایول لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو آ کر اس ایوان میں کوئی ڈلیور کر سکتے ہیں ان کو ٹکٹ دیں کوئی بھی جماعت ہے پہلے کوائلیٹی جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے اگر آپ ایسے لوگوں کو مطلب ہے دے کے ٹکٹ بھیج دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے پالیمان بیٹھ کے کرنا کیا ہے جن کو قانون سازی کا نہیں پتہ ہے جن کو کسی اور بزنس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں اور خالی وہ ایک انگوٹھا لگا کے چلے جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے برادریوں میں برادریوں ہیں اور یہ ہے وہ ہے اب ان سے نکلیں نا باہر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ لوگ نہ ہوں لیکن بہت ساری پرسنل اور طرح کی پریفرنسز پر شاید ٹکٹ مل جاتا ہے آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایک بڑے سولیڈ آدمی ہے آپ کہہ رہے کہ آپ واوچ کر رہے ہیں ان کے لیے انہیں بھی شاید کوئی خطشات ہیں نگران پرائیم منسٹر کو بھی ایک نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ کیابنٹ کے اندر جو میمبرز ہیں جن کی ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ ہے ان کے اوپر جو ہے ریپورٹ سبمیٹ کی جائے کیا ایسا ایک تاثر جا رہا ہے سپیکر ہاؤس کو بھی ایک نوٹس آیا ہے کہ یہاں پر بھرتیاں روکی جائیں نہیں وہ تو ہم ان کو ان کی خدمت میں یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بھرتی جو ہے نا ان کے یہ الیکشن کے بعد نہیں کی یہ تو کوئی جو پہلے کا پروسیس چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے جس وقت ہماری فناس کمیٹی تھی وہ موجود تھی اس کے بعد ہم نے کچھ پروسیس نہیں کیا وہ میرے خیال ایک کلت فہمی کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو یقینا جب ہمارا سیکریٹریٹ جا کر وہاں ایکسپرین کرے گا سیچویشن تو ہم نے کوئی ایسا بات نہیں ہم نے تو بھرتی کی ہی نہیں ہے ہم نے تو وہی بھرتیاں کی ہیں جو کہ ہمیں فناس کمیٹی نے الوکی تھی اور باقی یہ پارلیمان کا جو نظام ہوتا ہے یہ کنٹینیوس پروگرام ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز کی تعداد بڑھ گئی ہے جیسے ہمارے فرینڈشپ گروپس بن گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں تو ان سب کو چلانے کے لیے آپ کو مین پاور کی ضرور ہوتی ہے ہمیں ینگ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرینڈ کر سکیں پارلیمنٹری پرٹیکسز ان کو سمجھا سکیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر کوئیسی نے ایسی چلا دیا تو چل گیا چل گیا لیکن اچھا کہ وضاحت ہو گئی اس بات کیونکہ یہ خبر چل رہی تھی مجھے ایک بریک لینے بریک سے واپس آکے کچھ ویوئیوز بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاریاں کیا ہیں اس وقت الیکشنز کو لے کر اور ایک دو اور بھی کچھ لیگل ماترز جی ویوکم باک ناظرین موجود ہے ہم راجب پرویز اشرف صاحب کے ساتھ بریک پر جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کچھ گیر ڈپ دکھائی دیتی ہے پنجاب پر اس طفح زیادہ فوکس کرنے کے لیے لیکن تجزیہ کاروں کی اپزرورز کی ایک رائے ہے کہ شاید پھر بھی ساؤتھ پنجاب جو ہے وہی فوکس آپ کا آخر میں ہوگا یا وہی سے فائدہ ہوگا وہ بھی اب کوئسٹنے بل ہے کیونکہ آئی پی پی کا جو قیام ہوا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے بھی جو بڑے کچھ نام ہیں وہ اب آئی پی پی میں چلے گئے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی کچھ جو ہے نا وہ حکومتیں دیکھ لیں سچ بات تو یہ ہے کہ عام آدمی جس وقت بیٹھ کے سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہوں میں کوئی خاطرخواہ اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی کے دور میں اگر کوئی میری پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی کے دور میں اگر ہمیں کوئی سہولیت ملی اگر ہماری ایگری کلچر درست ہوئی اس زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہزار بلین سے زیادہ جو تھا وہ ہماری جو رورل اکانومی تھی اس میں انجیکٹ کیا گیا اس وقت دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے جو تھا وہ کنٹرول کیا اکانومی کو اس وقت ڈالر کو کس طریقے سے ہم نے کنٹرول کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میچیورڈ سیاسی جماعت ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے اور مفامت بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں برداشت بھی کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی بات ہو تو اس کو نظرانداز بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو میں آپ دیکھ رہا ہوں یہ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو یاد کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ یہ کیا تھا ان کی ڈیولپمنٹ ورک صاحب دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں آپ دیکھیں جناب عاصف علی زرداری صاحب نے کرنسی سواب کیا میں دیں گے ڈالر میں نہیں دیں گے تو سری لنکا کے ساتھ بھی اب آپ کی جو چائے ہے اس کا میرا خیال ہے جو بل ہے امپورٹ بل جو ہے یہ چوتھے پانچویں نمبر کا ہوگا ہنڈر میلین ڈالر کے قریب ہے تو یہ ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اکانومی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر دن رات میں کرنی پڑتی ہے اب جو غریبوں کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا اس کو تو کوئی بھی پھر اس پہ question تو نہیں اٹھا سکا اور وہ continue بھی ہو رہا ہے میرا خیال ہے to give credit to all the governments کہ اس کو وہ بھی نہیں کیا جہاں دیکھیں لیکن brain child اس کو بنانا اس کو چلانا ایک چیز کو initiate کرنا پھر اس کو کامیاب کرانا اور ساری دنیا کا اس پر confidence ہو جائے یہ میں سمجھتا ہوں اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان people's party کے ایک history ہے کہ جو downtrodden لوگ ہیں جو poverty lines سے نیچے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے یاد کر رہے ہیں آپ لوگ استقام پاکستان party کو کوئی threat دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر دیکھیں نا جی یہ تو پتہ چلے گا جس دن وقصے کھل لیں گے تو کیا position ہے کہ کون threat ہے دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے کتنا مستقل مزاج کوئی کتنا ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پاکستان people's party کو یہ credit تو ہر آدمی دیتا ہے نا اس کی leadership کو کہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے سیاست کی اور جماعت سے بہت زیادہ مشکل ترین حالات ہو جاتے ہیں نا ملک میں اس وقت leadership کا پتہ چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے شہید مطرمہ بینظری بھٹو کی شادت کے بعد کتنا بڑا ایک خلا پیدا ہو گیا اور کتنی ایک بہت بڑا ایک خوفناک قسم کا وہ جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان نہ کھپے اور مطلب ہی second largest صوبے میں سے یہ آواز نکلے اس وقت leadership نے تو وہاں اپنا جوہر دکھایا جی leadership کا اصل چہرہ تو وہ ہوتا ہے جب میں ادھر بیٹھا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں پاکستان کھپے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ credit دینا چاہیے کہ وہ زردائی صاحب کی اس بات کو آج تک appreciate کرتے ہیں اور اس بات کو کوئی deny نہیں کرتا کہ زردائی صاحب نے اس وقت ایک بہت important role play کیا تھا سر آپ ایک بہت senior politician ہیں elections کی تیاری ہے elections کا جو اس وقت محول ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر لوگ غائب ہو رہے ہیں لوگ آتے ہیں ایک press conference کرتے ہیں وہ جس وجہ سے غائب ہوئے تھے اس سے پہلے ان پر جو بھی معاملات ہیں وہ سارے دھول جاتے ہیں press conference قبول کر لی جاتی ہے وہ کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں کون ڈرامے کر رہے ہیں یہ خود لوگ there is two type of politician ایک وہ ہوتے ہیں وہ ہر جیت سے بالا تار ہو کر اپنی جماعتوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی بنی تھی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کسی کے دل ازاری ہو یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اپنی پارٹیوں سے بھگوڑے تھے ان کو صرف یہ الورمیٹ تھی کہ یہ اس کو یہ پاپولر بنائی جاری ہے اس کو اور ہم جیت جائیں گے ان کی ساری سیاست ایک نکتے پہ مرکوز ہے کہ میں جیتوں گا کہاں سے بدقسمتی سے یہ میں کہتا ہوں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو ان کو جب کوئی باور کرا دے کہ بھئی آپ فلان سے جیت سکتے ہیں تو یہ سارے رشتے تلق ختم کر کے بھاگ کر وہاں چلے جاتے ہیں اب عوام جو ہیں نا جی وہ ان کے بارے میں بڑے کوشس ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیس لوگ آئے تھے پنجاب میں جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے وہ لوگ آئے تھے پی ٹی آئی سے وہ لڑے تھے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ سارے ہارے تھے اس لیے کہ لوگ اب یہ نہیں بائے کر رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی سر ایک تو سیاسدان کا اپنا کنڈکٹ ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے پر ہسٹری میں ایسے نام بھرے پڑے ہیں جن لوگوں نے مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی گیون نہیں کیا یہ لوگ گیون کر رہے ہیں ایک مثال لے لیتے ہیں یہاں پہ اندلی باباز صاحبہ کی مثال لے لیتے ہیں وہ اور خدیجہ شاہ ایک ہی گاڑی میں تھی ایک ہی ویڈیو تھی جو سرکیلیٹ ہوئی ایک ہی الزام تھا دونوں کے اوپر اندلی باباز جو ہے پریس کانفرنس کرتی ہیں سارے الزامات دھول جاتے ہیں خدیجہ شاہ آج بھی اندر ہے خیر دیکھا نا جی یہ انڈویجیل کیسز تو اردور میں ہوتے ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ ایک آدمی اچانک آجاتے ہیں اور وہ زمین و اسمان کے کلابے ملانا چھروع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو یہ ہے میں وہ ہے میں فلان ہوں میں تو فلان کے ساتھ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں فوج کے ساتھ ہوں پہلے جو ہے وہ بڑی تر تر کے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیا سمجھتے ہیں ہم تمہاری زندگی لگ جائے گی ہم تو لڑیں گے جی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جی یہ لوگوں کا معصوہ پبلکلی ہونا چاہیے یہ لوگ جو ہے نا جی یہ سیاست کا ناصور ہیں جنہوں نے سیاست کو بلکل ایک جو ہے نا کوئی عجیب و غریب قسم کا کھیل بنا دیا ہے جہاں پر کسی قسم کا اصول نہیں ہے جہاں پر کسی قسم کا جو ہے ان میں کوئی جواز ہی نہیں ہوتا ایک صبح دیکھو کدھر ہے شام کو وہی بندہ علیدہ تقریر کر رہا ہوتا ہے اور پھر بڑا حیران ہوتا ہے آدمی پہ یہ وہی ہے صبح والا آپ اسے کے لئے کہہ رہے ہیں سیاستانوں کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر سوال ہونا چاہیے یہ سر میں بڑے میکس ٹریویوز ہیں آپ کی کیا رائے کہ آپ سمجھتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا فر ڈیٹ میٹر دیکھیں میں میں ایک چیز پہ بڑا کلیر آپ سیاست کریں جس طرح مرضی کریں آپس میں لیکن آپ اگر آم فورسز کو لاتے ہیں آپ اپنے افواج پاکستان کو اگر مطلب ہے لا کر تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو اگر آپ ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہی کبھی فیل ہے اس سے ملک کی بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ تو اس سے آگے بڑھ گئے تھے نا انہوں نے جا کر اٹیک کر دی کبھی آپ نے سنا ہے میں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی نے ڈیپٹی کمیشنر کے گھر پر عملہ کیا اور کسی سیاسی جماعت دیکھیں نا شہیز و لفکار علی بٹو کی جس وقت شہادت ہوگی ہمارے لوگوں نے میں پرسنل ہی ان بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو تو آگ لگائی لیکن انہیں سرکاری عملہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ ٹریننگ ہوتی ہے لیکن ٹرائل ملٹری کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں بنتا ہے قانون کو ہرکتے ہیں ہم نے تو بھگتے ہیں ملٹری کورٹ کے ہم نے سمری ملٹری کورٹ کے لیا ہے زیادہ الحق کے زمانے میں وہ بھی غلط تھا لیکن اس کو تو کسی طور پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں ایک چھوٹا موٹا جرم ہو تو کوئی بات نہیں لیکن آپ ایک پلان کر کے اپنے ملک کی افواج کی اوپر حملے کرنا شروع کر دیں اپنے جی ایچ کی اوپے کریں ساری دنیا میں اپنا ملک کو تماشا بنا کر رکھ دیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو معمولی بات ہوئی تھی اس میں تو گلتی ہوگی تھی یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے ساری وقت میں بس ختم ہو رہا ہے میں آخر میں ضرور آپ کیونکہ سنسیو ایکس پرائم نسٹر آف پاکستان سپیکر ہیں آپ ناشنل اسیمبلی کے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم ممالک کا کنڈکٹ ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت قوم بحیثیت ملک حکومت کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جتنا بڑا ہمانیٹیرین کرائسس ہے میرے خیال اب اس کی مثال نہیں ملتی یشفین میں آپ کو بتاؤں کہ کمزور کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور بدقسمتی سے ہم لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں عملی طور پر وہ بات ہم نہیں کرتے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک بیان داگ دیا تو اس سے فلسطینیوں کو بھی سب مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے کشمیر والوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ایک جامعہ پالیسی ہونے چاہیے جو فورمز ہیں وہاں پر بیٹھ کے کوئی آپ صرف یہ تو نہیں جب آگ لگے تو آپ کٹھے ہو جائیں صرف فوٹو سیشن کے لیے ایسے تو نہیں ہیں حل تلاش کرنے حل تلاش کرنا چاہیے اور آپ نے کیا کیا ان بیچاروں کے ساتھ آپ آپ دیکھیں نا کتنے آپ ہیں امیر ہیں پورے مسلمان و مالک بڑے ان کے وسائل ہیں بڑی عبادی ہے تو آپ وہ ایک بچے کو وہاں دودھ کی بوتل تو پہنچا نہیں سکے یہ ہمارے حالات ہیں یہاں سے ہم نے پھر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لمحہ فکری ہے لمحہ فکری ہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت لی ناظرین راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کوشش کی بہت شکریہ